اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس جو پہلے میں نے ایک ویڈیو لگائی ہے یہ علم العداد کے ذریعے نکالے گیا ہے نمبر یہ پہلے اس سے پہلے جو ویڈیو لگی ہوئی ہے وہ فس کے لیے یہی فگریں ہیں اس کی بھی یہی فگریں ہیں وہی فگریں میں نے ادھر لکھی ہیں اس کے جمع کرنے کیا طریقہ کار اور تھا اس کا تھوڑا سا مختلف ہے یہ پہلے کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چار ادھر سے لینا ہے اور دو ادھر سے چار اور دو چھے مفرد کر کے ان کو لکھنا ہے یہ لکھ دیا یہ دو اور ایک تین یہ آ گیا پھر یہ دو اور ایک تین یہ آ گیا پھر چار اور چھے دس ان کی جمع ایک آ گیا آپس میں جمع کیا تو ایک آ گیا پھر اس کے بعد پانچ اور آٹھ تیرہ بنا تین اور ایک چار آ گیا پھر تین اور چار سات آ گیا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد چھے اور پانچ گیارہ دو آ گیا ایک ادھر سے لینا ہے ایک ادھر سے لینا ہے اگر بعد میں ایک ہی پتیت ہے تو اس کو کالی لکھ دینا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو چھے اور دو آٹھ تین اور سات دس ایک آ گیا پھر تین اور چار سات آ گیا یہ ایک بچہ اس کو ادھر لکھ دیا یہ ایک جو ہے نا اس کو یہاں لکھا اور اس سے ایک عدد کم کر دیا ٹھیک ہے وہ لیا زیرو اور اس کا ہوم لے لیا پانچ دو کلوز ہمارے پاس دوستو آگے زیرو اور پانچ کا جس میں سے پانچ کا انسا کلوز پر لگ گیا یہاں پر یہ پینتیس ستہ سٹھ لگا یہ انسا نہیں لینا ٹھیک ہے یہ دو کلوز ہمارے پاس صرف فسٹ کے لیے یہ گیم ہے سیکڑ میں آئے جائے تو وہ لہے دباتے اس میں تیسرا انسا بھی ہو سکتا ہے چوتھا بھی در میں سے کوئی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس میں سے دیکھ کر نکال سکتے ہیں تو نکال لیں میں نے جو چیز نکالی وہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح وہی طریقہ کار ہے اس کو جمع کرنے کا تو یہاں پر باسٹھ پچپن لگا تو ہمارے پاس یہاں پر سات اور دو کا کلوز تھا تو دو یہاں پر پاس ہو گیا اس کے بعد تیسرا نمبر پر یہ میرے پاس دوستو دس انسٹھ لگا ہے تو دو کلوز تھے یہ تو لینا نہیں ہے نا اسے کم کرنا ہے یہ زیرو اور پانچ کا تو زیرو کلوز میں لگ گی اس کے بعد یہ ساٹھ ستر لگا تو زیرو اور پانچ کا کلوز نکلا نکلا تو یہاں سے زیرو کلوز لگ گی تو یہاں پر پھر دوستو چورانے میں تیرہ لگا تو میرے پاس دو کلوز سے چار اور نو کا تو یہاں پر چار کا کلوز لگ گیا تو اس کے بعد یہ چھٹے نمبر آ گیا یہاں پر پچیس چھتیس لگا دوستو تو میرے پاس زیرو پانچ کا کلوز تھا یہ کٹ کر دیا یہ تو لینا نہیں ہے یہ دو کلوز لینا اس میں سے ایک لگتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ پاس ہو گیا پھر یہاں پر پچیسی دفعہ نارینڈوے یہ دوستو چار اور نو کا کلوز تھا تو اس میں سے نو پاس ہو گیا ٹھیک ہے تو پچیسی دفعہ میرے پاس نارینڈوے کا آگڑا تھا میرا پاس سٹرنولا نارینڈوے سات کا تھا پچانوے سات تھا ٹھیک ہے تو یہی گیم ادھر سے میں نے بنائی ایسی گیم ٹھیک ہے تو اب کی بار دوستو میرے پاس کلوز انسا جو نکل رہا ہے وہ ایک چار بیس و چوبیس کو جو ڈرا ہو رہا ہے تھائی لینڈ کا اس میں زیرو اور پانچ زیرو اور پانچ کا کلوز ہے طریقہ کار وہی ہے کہ جیسے پہلے دکھا ہے آپ کو وہاں سے جو یہ ایک انسا نکلتا ہے اس سے سبی کا ایک ایک انسا کم لے کر اس کا ہوم لے لینا تو وہ کلوز میں چل رہا ہے اس سے پہلے جو ویڈیو لگائی ہے وہ فسٹ کی ہے کلیا ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس آٹھ ہکڑے نکل آئے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان آٹھ ہکڑوں میں سے آکڑا لگے گا اس میں شارڈ گیم بھی ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو اس میں ایک میرے پاس پاور میں انسا ہے جو بھی ہو وہ ایک لگ سکتا ہے جو بھی ہو تو آپ ان میں سے یہ دونوں ہی لگائیں یار زیرو بھی لگائیں پانچ بھی لگائیں ٹھیک ہے دو ہی تو ہیں تو فرنٹ بھی پاور میں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لگے گی جو میں نے پہلے گیم دی ہو یہ نا وہاں سے آپ ٹیلی کر لیں سنڈر بھی انشاءاللہ لگے گا اور چوتھا انسا بھی لگے گا آگے آپ لوگوں کے مقدر آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تو آگے بتائیں دوستوں کو یار سبی کا فیدا اور سبی کا انعام لگے نہ آپ کو کمنٹس کرتے ہیں کمنٹس کیا کریں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں کہ ایسے نہیں ہے ایسے یار کچھ تو کمنٹس کیا کریں نہ بتایا کریں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور پہلے ویڈیو بعد میں بناوں نہ بناوں کونسا طریقہ کا یہ روٹ اچھا ہے یہ ابھی تو چل رہا ہے جو میرے پاس دوستوں کلوز کا جو روٹ ہے نا کلوز کا تو وہ میرے پاس چودہ پندرہ ڈرا ہو گئے ہیں وہاں پر چار انسے نکلتے ہیں کلوز کے ان میں سے کلوز چلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں تو یہ روٹ اس کا ہے اس میں یہ دو نکلتے ہیں تو آپ ادھر سے ٹیلی کر لیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سب کلوز ہے گیم بہت شارٹ ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک یہ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ٹھیک ہے اللہ حافظ دوست ہمارے کامیin موسیقی